پاکستان کے نام نہاد ترقی پسند لبرل دانشور حتیٰ کے سو کولڈ جو اسلامیسٹ جو اندر سے قادیانی ہیں لیکن اوپر سے خود کو مسلمان اور اسلام دوست ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ پیپل لائک اوریا مقبول جان، حارون رشید، گنجا اور زاد حامد اس قسم کے مادر چوتھ جو ہیں تو باہر طور جو اصل بات یہ ہے کہ مجودہ دور میں جو لبرل ہیں وہ بے انتہا جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی اور جتی اکرا اپنا پھیل دے جان دے جانے تو یہ ایک مہم انہوں نے چلا رکھی تھی کوئی وہ ہے وہ گنڈو ساب لڑکا کیا نام ہے شیخ شیخ شہزاد پپو میہ ساں وہ ہے پھر ایک وہ حرام زادہ جو اپنے آپ کو لاہوری کہتا ہے کیا نام ہے پجے آیا سڑے آیا چل گوزہ ماں چوتھ اشتہاگ ہے میں جو کہتا ہے کہ بھئی وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہے میں نے اس مادر چوتھ سے ایک سوال کیا ہو ہے کہ بتا تو کہتا ہے کہ پاکستان کو انگریزوں نے اس لیے بنایا کہ وہ ایک سوپر پاور سوویٹ یونین کو جو ہے وہ روک سکے یا اس کے خلاف کوئی موثر فورس تیار کی جائے تو منطقی طور پر یہ possible ہی نہیں تھا نہ ہے کہ ریشیا جو ہے جو مطلب وہ ایک ایسی ٹٹی پوجی جو فوج جس کے آل ریڈی کرائیسیس جو ہیں اس کے ایسٹرن بارڈر ایک بڑی طاقت پاکستان سے انڈیا کے ساتھ ہے اور وہ کیسے فلی طور پر انگریز اتنے پاگل ہیں کہ وہ جو ہے اس کو گیریزن سٹیٹ اس لیے بنائیں گے کہ وہ سوپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے پاس پاکستان کے پاس تو بندوق بھی نہیں تھی اور سویٹ یونین ایٹمی طاقت بن رہا تھا یہ مادر چود یہ پتہ نہیں حرام زادے کیسے کیسے عجیب باتیں کرتے ہیں ہے جی گیریزن سٹیٹ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنا تو اسلام کے نام پر تھا لیکن انگریزوں نے اس کو گیریزن سٹیٹ نہیں بنایا اس کو قادیان سٹیٹ بنایا مادر چود تیری مادر چود تھا تو آج رائس گالنوں میری چیلنج کر کے دھا مادر چود خرام زادے تو اسی قسم کی جو ہے اور یہ کیا نام ہے اس کا مضمل وغیرہ یہ مادر چود کوئی جبران کسی کا نام ہے کبھی کوئی وہ ذرا ہٹ کے مرضیوں والے تین مادر چود مرضی آ جاتے ہیں اور اپنی اپنی مادر چودہ کی کر کے تو جناب یہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں تو ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی وہی ہے جو آغا وسیم بتا رہا ہے ان ماچو لیبرل کی اکسورڈ یونیورسٹی کی ڈگری پرنا جائیں اوکے ان کے ایچیسن بیک گرونڈ پرنا جائیں یہ مادر چود جو ہیں صرف اور صرف کتاب کو فالو کر کے آج کل تو کتاب کا بھی زمانہ نہیں رہا وہ کیا کہتے ہیں گوگل کا ویکیپیڈیا کو فالو کر کے اور ماچو پروگرام بنا کے تو مطلب پیسے بھی بناتے ہیں یہ وہ سارا کچھ ان کی پرسنل زندگی کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا تو سمندر کی گہرائی کو جاننے کے لیے اس کے اندر جانا پڑتا ہے اوپر سے آپ جتنا مرضی کر لیں آپ کو وہ آپ کا ویجن ڈویلپ نہیں ہو سکتا جو الحمدللہ ہم نے اپنی لائف ایکسپیرنس میں جو ویجن ہم نے اڈاپٹ کر لیا جو فیکٹس ہم نے جان لیے وہ لاکھوں کتابوں میں بھی نہیں ہیں وہ لاکھوں گوگل میں بھی نہیں ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے اب میں مجھے کسی کی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی میں ایز ایٹیز بولنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ سب کچھ یہاں پر ہے میمری اچھی ہونی چاہیے چیزوں کو یاد داشت تو پھر جو ہے بہت افیکٹیو ہوتی ہیں یہ چیزیں خیر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کو جو مسک کرنے والے سب سے بڑے مادر چود ہیں جن میں پیپل لائک سو کولڈ لبرلز مضمل اور یہ شیخ شہزاد سڑیا چلغوزہ حسن نسار اور یہ اور وہ اس قسم کے مانچود جو ہیں یہ بلکل اور بلکل نہ ان کا کوئی لائف ایکسپیرنس ہے نہ یہ کسی پولیٹیکل مومنٹ کا حصہ رہے نہ یہ کسی اور اسٹیج کے اوپر پریکٹیکلی جنہوں نے ملو چیزوں کو دیکھا وہ تو نہیں تو یہ صرف اور صرف وہ آج کے جو ٹی وی پروڈیسر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ سب ہی یہ بیس کادیانی بیس ہوتے ہیں تو لہذا ان کو جو ہے وہ لے آتے ہیں آپ امیجن کریں خیر اب تو آپ پیپل جو ہیں وہ بیٹر جیج کر سکتے ہیں بول کے دہائے مادر چود از مضمل ساہر مضمل شاہ کیا نام ہے مادر چود کا بولتی باند کرتی آگا اسیم نے اوزی بول کے دیکھے کہ سندھ دیچ مولوی جڑے اوہ کنورٹ کر دینے ہندوانو اسلام دیچ اس کا ایسا میں نے جواب دیا ہوا ہے کہ ساری زندگی یہ بدفعلی کرواتا رہے بڑے بڑے کادیانیوں سے جا کے سب پوچھتا رہے کہ بھئی اس کا کیا میں جواب دوں تو تو اسی طرح سے وہ ماچود وہ جو کنی سا کولا سا ماچود پپو کیا شہزاد نام ہے اس کا ماچود کا وہ جناب وہ بڑا پولا جا مو بڑا کے کہندہ ہے جی ویسے لاہور کی جو قرارداد تھی لکھی تو وہ چودری سر چودری جناب ایسے ایسے میں نے ایویڈنٹس دی ہیں کہ اس نے نہیں لکھی ماچود بول کے دھائے مہادا کس اور اسی طرح سے وہ اور بھی جو لوگ ہیں جو مولا ملٹری اتحاد کی بات کرتے تھے ایسے طریقے سے میں نے ان کو جو ہے ان کے بیانیے کو غلط ثابت کیا ہے کہ یہ بیس جنم بھی لے ہیں تو ماچود اس کا جواب نہیں دے سکتے اور سامین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی اگر ان کا اس قسم کے بیانیے کے بارے میں سنے تو مجھے ضرور یہ لنک بیجمین کی ماں کو پھر چودنے آ جاؤں گا امید ہے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے بہتر آئی ہوپ کے انہوں نے اور مجھے کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ اب مضمل ہے یا یہ یہ وہ اب ان ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے جن کے اوپر جو ہے یہ برسوں سے لوگوں کو بیوکو بنا رہے تھے تم نے ان کے بیانیے کو رد کیا اب وہ ان موضوعات میں بات نہیں کرتے لیکن اگر فیر بھی کیونکہ یہ کتے دی پونچ ہے نا وہ سو سال میں بھی اس کو جو ہے نکال دو تو وہ اسی دی نہیں ہوتی تو اسی لیے پھر بھی اگر یہ ماں چودنے کی کریں تو میں تینا انہوں نے نہیں چھڑاں گا ماں چودنوں تو یہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے باقی بندہ تو کسی کام کا نہیں ہے ہم تو بالکل آرڈنری سے ہم سے آدمی ہیں اگر اللہ کی فیض ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو ہم جیسے نکھٹو لوگوں سے بھی اللہ کوئی اچھا کام لے لیتا ہے اے چنگا کام میں پیڑ چودو کہ میں دسیاوے کہ زیاو لاکھ جن تسی مولوی کہن دے ہو جن تسی انٹی کادیانی کہن دے ہو خود ماں چودو تاڑی مان سور یین کنجدی دے پترو ہو اے اس نے جننی کادیانیت دی بہالی دے آستے اور کادیانیت دے ریوائیوال آستے پاکستان بے کام کی تا ہے اے اوپین چودو مرزا دی اپنی اولاد نہیں کر سکی گنڈ وہ تاڑی مان سور یین بلکہ کوئی بھی نہ یہ ہے انہوں نے حسرت ہی نوے کہ کوئی آگے کوئی چوڑا چو ماری آگے یہ ہے یہ نوے تو اب دو بات کیا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں جی میں گالی دے ہو ماں چودو انہوں نے ساری جنریشن جیڑی انہوں ماں چودو انہوں نے گمراکا چھڑے ہیں انہوں نے لوگ کہاں دیتے مادہ کس انہوں نے کیا کہنا چاہیے ان کو تو شدید ترین سزا دینی چاہیے مزمل اور ان کی لائن اور یا مقبول جان زاد آمد یہ سب جو ہیں ڈیزر کس بات پر کرتے ہیں وہی جو پیرس میں ہوا تھا تو کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ تاریخ کو مس کر دو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک مرزئی کو آپ جو ہیں زیو لگ جاتے مرزئی ماں چود کو آپ اسلام کا جو ہے وہ اسلامیسٹ کہیں ہے نا بڑا جرم ماں چودو یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ رات کو دن اور دن کو رات بولنا تو اس لیے میں تو ان کو بلکل اور بلکل بے نکاب بری طرح سے کر چکا ہوں اور اگر آئندہ سے بھی انہوں نے اس قسم کی جسارت کی تو میں ماخت چود دوں گا ان کے حرامزادوں کی اور پھر میں پھر اتراز اپیل کر دوں وہ خدا کا باستہ ہے جب بھی ان کے پروگرام ہوں کوئی مجلس ان کی ہو رہی ہے کسی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دینے جا رہے ہیں کسی پروگرام میں آ رہے ہیں تو جو لوگ حق پرستی پہ ہیں وہ ضرور اور ضرور ان سے پوچھیں ماں چودو تم نے ملہ ملٹری دھادکہ تھا ایک آدمی نے تمہارے بیانی کو رد کیا ہے اے ایک گھنڈ وہ آؤ اس کا مقابلہ کرو اس کا جواب دو آؤ جواب دو آغا وسیم کا کہ اس نے کہا ہے کہ زیاؤلہ جو ہے وہ قادیانی تھا اور تم اس کو اسلامیسٹ کہتے ہو آؤ جواب دو تم کہتے ہو کہ جی پاکستان میں سب سے زیادہ نائنصافیاں قادیانیوں پہ ہوئی ہیں اور تاڑی مادہ چوتھا اور جواب دو جواب دو کہ آغا وسیم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے دو ہزار چوبیس تک پاکستان میں سب سے زیادہ مراتی آفتہ طبقہ سب سے زیادہ جو سہولتی آفتہ طبقہ سب سے زیادہ پول پیسے والا سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں پرائم نیسٹرز پریزیڈنٹس جرنیل سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ قادیانی ہیں ملے قادیانیوں کے پاس کیا نمک سے لے کر کیا بولتے ہیں یعنی آٹیس شگر چنی آٹا یہ جو ضروری آتے زندگی ہیں وہ جتنے بھی پروڈیکٹیو مین ہیں وہ سارے مردائیاں دیکھو لے پہندہ پھدا تھا میرا خیال ہے پاکستان کی حد تک تو بالکل ایک ایسا ملک پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ایک کمیونٹی کو پوری شہر بنا کے دے دی گئی اور وہ اسی کے ریاست کے اندر ریاست ماں دا کستا ڈا مہا چھو دو گنج دی دے پترو گنڈو مزمل شاہ تیری ماں دا چوت دلے کیا نامی عطیب میں پہندہ چھولا وہ کسی ہندوزی سٹ کیا نامی اس کا سڑیا ہے چل گوزہ اشتیات تیری ماں دا چوتا گنڈو تو جڑا اپنے آپ نو بولنا بھی ہے میں کشتی دے پتر بول اوکے چواب دے نا گلالا لیکن کیا کریں یار میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ کتنا بڑا ایک جو ڈس انفرمیشن میس انفرمیشن گمراکن اور کیا کہتے ہیں تاریخ کو مس کرنے کی جو کمپین اس ٹولے نے شروع کی ہوئی تھی پورے اس ٹولے کو ایک شخص نے یہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ایک صرف ایک شخص نے ان سب کو جو ہے ان کا ان کی بولتی باند کرتی ہے کوئی ایک نہیں ہے یہ سب ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے مات چود میرے کسی ایک بات کو چیلنگ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس لیے یہ جنابِ علی انہی مات چودوں نے انہی حرمزادوں نے جو ہے یہ مزمل شاہ یہ لبرلز اور یہ گانڈو قسم کے مات چود آہا جی منظور پشتین کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی بنا کر پیش کر رہے ہیں مات چود اوکے یا وہ بلوچہ سان کی مومنٹ کو یا ادھر اور بھی جو بھی ہیں حالانکہ بات پھر کیا ہے بات یہ ہے نا بات کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ سارا کچھ جو افغانستان کے معاملات میں ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے دیکھئے بینا اسے انہی لوگوں نے اس سے مراد وہی طبقہ ہے جس کے بارے میں میں کسی پوری نسل کو ہرگز نے کہہ رہا پشتون بہت اچھی قوم ہے انہوں نے خاص طور پر جو دیورن لائن کے پاکستان کی طرف رہنے والے ہیں they are great people لیکن ہر جگہ پہ ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مفاد پرست طبقہ جو ہے ادھر سے ماں چود یہ اس کو بھی کھاتے تھے ریشیا کو بھی اور ادھر امریکن ڈالر بھی کھاتے تھے دعائیں کرتے تھے کہ جنگ ختم نہ ان کی دیاریاں لگی ہوئی تھیں آج یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا ہے ہمیں شہادتیں دی گئی ہیں ہمیں یہ تو یہ خود کردارہ علاج نیست جب انہوں نے دیکھا کہ خلقیوں نے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس دعود کو ختم کر دیا ہے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کر چکا تھا جو اپنی لائن سے ہٹ گیا تھا تو جنابِ آلی یہ وہی دعود تھا جو پاکستان کے نیشنل اسٹوں کے لیے بھٹو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ڈیوری لائن کو مانتا ہوں لیکن یہ ولی خان اور یہ لوگ جو ہیں ان کو میں اپنا چھوٹا بھائی اور یہ مانتا ہوں تو ان کو ریلیز کر دو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ زمین چاہیے میں ڈیوری لائن مان لوں گا اور خدا کی قسم ہے میں جانتا ہوں کہ جناب یہ کابل میں گئے ہیں اور کابل میں ریکویسٹ کی ہے کہ جس آدمی نے دعود خان کا فیملی کا بچوں بچوں کو مار دیا ہے دو دوزن کے قریب لوگ جو ہیں اٹھارہ بیس کے لوگ جو ہیں جن میں بچے خواتین مار دیا تھے وہ مجاہد ہم کے ملاؤ کہ جس نے دعود خان کی فیملی کو مار دیا اور دعود خان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ان کو رہا کر دو اور یہ کابل میں جا کے اس نامراد خوستی سے گلے مل رہے ہیں اس کو دیر انقلابی سڑے اکانا تاہو دیر اچت کار کرے دے کہ تم نے تو بہت بڑے ہو تم نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس کو مار دیا ہے یہ حال ہے نیشنلسٹوں کا تو یہ نئی جنریشن ہے منظور پشتین وغیرہ وہی چیزیں اس کے اوپر بھی ہیں لیکن کیا کیا جائے ہمارے لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ نہیں سمجھ جائے وہ تیری مادہ پھدا تو چلا گئے ہیں وہ انٹرویو لے انہوں نے پہلے انہوں نے پہلے آئیڈی آلو جی تے پوچھ انہوں نے پہلے آئے تے پوچھے جب ریشیا کی اور ان کی جنگ ہو رہی تھی تو کتنے نوٹ یہاں لوگوں نے کمائے دعائیں مانگتے تھے جنگ ختم نہ ہو اگین پھر یہ کوئی میں ساری کے بہت بہت بڑے عظیم پشتون بھی تھے جو کہتے تھے کہ یار یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے اور وہاں سے رشین بھی جائیں امریکنز بھی جائیں یہاں پیس بھی ہونا چاہیے یہاں پر جو ہے خوشحالی آنی چاہیے اور خوشحالی صرف امن سے ہوتی ہے لیکن ایک طبقہ یہ بھی تھا کہتے ہیں جنگ جاری رہے جنگ ہوگی تو ہمیں ادھر سے ڈالر ملیں گے ادھر سے روبل ملیں گے اور اگر اگر یہ آکے کہہ رہے ہیں کہ جی کسی خاص کمیونٹی آیا ہے جی پنجابیوں نے افغانستان میں جنگ شروع کروا دی اور پنجابی جرنیلوں نے نوٹ بنانا شروع کر دی ارے ماں کا چوت ان جرنیلوں کا وہ تو تھے ماں چوت مرضی اور اس میں مجورٹی جو ہے وہ پنجابی بھی نہیں تھے فضل آکھ سے زیادہ کس نے پیسہ بنایا ہے وہ کیا نام ہے اس کا حمید گل اور بہت سارے اب ان کے کیا میں نام بتاؤں نصیر اللہ بابر موصلی تو یہی تھے وہ کیا نام ہے اس کا عساق خان مرضی اور یہ اور یہ پشتون بھی نہیں تھے یہ مرضی تھے یار سب تیسی بات ہے ہم ہم کیوں کسی کمیونٹی کا نام لے لیکن اگر قومیت کی بھی بات کی جاتی ہے تو بھئی وہ یہ ہے بھئی وہ یہ ہے کہ وہ قومیت سے تعلق تھا ان کا یہی جو ہیں وہ پولیسی بناتے تھے افغانستان کے بارے میں جب تو خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے اب سارے نام تو مجھے یاد بھی نہیں ہوتے لیکن جو جو ہیں تو سارا زیادہ انتظام جو مہاجرین اور یہ آتے تھے یہ انہی کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک اچھی بات تھی کیونکہ ظاہر ہے ان کی لینگویج بیریئر نہیں تھا تو لیکن انہوں نے ڈالر بنائے ہیں تیزی آم پنجابی نے نہیں بنائے بلکہ آم پنجابیوں کے بچے جو ہے وہ ان کو جہادی سمجھ کے وینا اسے پنجابی پنجابی سے پشتون بیس میں وہ بیچارے جو ہے ستر اسی ازار کی تعداد میں ریشین وہاں گئے ہیں ریشین اس جذبے سے اس جذبے نہ کوئی پیسے کے لئے گئے تھے وہاں پر یہ موسٹ لی جو وہاں جا کے مارے گئے ہیں وہ تو یہ سمجھ کے کہ جی چلو ہم ایک جہاد ہے ایک ازاری ہے ہمارے پشتون بائیوں کی یا افغانیوں کی تو یہ اس کے لئے گئے تھے اگرچہ افغانستان کی تاریخ میں اس کا نہ آج ذکر ہے نہ آئندہ دس ازار سال میں ذکر ہوگا بلکہ وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کسی افغانی نے مجھے بتایا کہ یہ وہ وہ جہاں دوستم کے مارا تھا ان کو کیا کہتے ہیں دشت لائلی کیا ایک سہرا میں ان کو کچھ کہتے ہیں زندہ جلا دیا تھا یا زندہ مار دیا تھا یہ وہ تو کافی لوگوں کو مارا تھا تو ان کا وہ ایک ہے ایک مردگاو ٹائپ جو یقینا کیا اس کا نام ہے جس کے اوپر بچہ بازی کا بھی کیس ہے تو ہر ہے بچہ باز تو وہی ہوتا ہے جس سے پہلے باز فیلی ہوئی ہوت سمپل اس دس تو خیر بات کیا ہے کیا نام ہے مبین جنرل مبین وہ وہاں جا کے بتا رہا ہے کہ یہاں شہید ہوئے اور افغانیستان کے کونے کونے سے لوگ آئے اور دوستم نے ان کو مار دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان سے آئے ان کو یہاں دفن کیا گیا ہوئے پاکستانی کا نام نہیں لیا اس نے اس نے یہ کہا کہ یہ افغانیستان حالانکہ اکثریت جو مارے گئے تھے وہ کیا نام ہے پاکستان کے تھے لیکن تاریخ کیا لکھی جا رہی ہے یا کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ تو افغان تھے اس میں کراچی کے بھی تھے اس میں لاہور کے بھی تھے اس میں بشاور کے بھی تھے کوئٹا کے بھی تھے ہر جگہ سے ہے تھے یہ ہزار سال کی تاریخ نہیں ہے یہ جمعہ جمعہ چار دن بیس تیس سال کی تاریخ ہے اور اس میں یہ کتنی خیانت کر رہے ہیں کہ اس نے جنرل مبین نے یہی کہا کہ یہاں پاکستانی بھی مارے گئے ہیں کہہ رہا ہے جنرل کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سارے وہ افغانی جو ہے ان کے اوپر ظلم ہوا اور ان کو دوستم نے مار دیا اور یہ کر دیا ایک تاثم کی حادث ہے جو مہا چود اپنی تاریخ جو ہے نہیں جانتا یا چھپا رہا ہے وہ اپنی قوم کا کیسے مخلص ہو سکتا ہے تو یہ خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین وہ یہی ہے کہ دیکھئے جنابِ علی جو خیر افغانستان کے مسئلے کے اوپر تو ہے کوئی تو آئے میرے صاحب نے ٹکر لگا کے دیکھے تو کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے تو یہ چیزیں ساری اپنی نزدیک سے دیکھی ہوئی ہیں مجھے کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی ہوگا میں تو بلکہ چاہوں گا کہ افغان بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے ہمیں بھائی تو ٹھیک ہے پھر ان کو ہاں یہ ہے کہ فیکٹ بتا دینا چاہیے اس کے بعد بھی اگر وہ تاثب کرتے ہیں تو پھر یہ دلوں پہ مور والی بات ہے پھر تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہی میرا میسیج ہے ہر افغانی کے لیے بھی تو یقیناً اور یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں جو علاقہ ہوتا ہے جہاں جنگ زیادہ علاقہ ہوتا ہے وہاں جنگ کے منفی اثرات وہیں آتے ہیں یہ کسی پنجابی فوج یا جرنیل کا تو کیا درہ نہیں ہے کہ اپریل 1978 میں جو ہے وہاں انقلاب لے آیا اور پنجابیوں نے افغانیوں کو کہا کہ آپ مائگریٹ کر لو اور آپ اس کو وار زون بنا لو وہ 78 کا ریولوشن بھی جو لانے والے ہیں اکثریت پشتون تھے لیکن پاکستان کے پشتون اور افغانستان کے پشتونوں کی طرز زندگی ان کی سوچ ان کا وہ بہت مختلف ہے اور کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو پشتون ہیں انہوں نے مطلب مغلیہ دور سے اس سے پہلے بھی ان کا زیادہ تر جو لنک رہا ہے وہ ہندوستان کی سیاست سے ہندوستان کی اقسادیات سے ہندوستان کے معاشرت سے زیادہ تعلق رہا ہے اور یہ جو تھے ادھر والے یہ طرح آئیسولیٹڈ رہے ہیں پھر جب انگریز آئے انہوں نے یہاں ایڈوکیشنل انسیٹیوشن بھی بنایا ظلم بھی کیا لیکن بہت زاری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ مطلب موڈرن دور میں لانے کے لیے ضروری بھی تھیں اور جس سے عظیم پشتونوں نے جو ہے بڑا استفادہ بھی کیا ہے یہاں کوئی سکولرز بھی نکلے ہیں یہاں کوئی شائر بھی نکلے ہیں مطلب ایڈوکیشنلسٹ بھی نکلے ہیں یہ وہ کمپیر ٹو افغانستان کے جو پشتون ہیں حتیٰ کہ مذہبی طور پر بھی زیادہ تر سکولرز وغیرہ جو مذہبی یہی سے آئے ہیں ایون جو بڑے بڑے رائٹر ہیں وہ بھی ادھر سے ہی تو برحال یہ ہے کہ کافی فرق ہے جس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن چلو اچھی بات ہے جو سمجھا دی جائے تو بالکل یہاں یہ وہ نیشنلسٹ تھے کابل جاتے تھے تو وہاں سے ریشن روبل کھاتے تھے پھر واپس پاکستان آکے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مال لیتے تھے اور یہ آئیڈیل سیچویشن تھی کہ وہاں جنگ جاری رہے خواب بیانیاں ان کا جو ہوتا تھا آمن کا ہوتا تھا لیکن دونوں ممالک سے حتی کہ ایک بہت بڑے نیشنلسٹ تھے اور کیا بولتے ہیں کبائلی سردار سے بات ہو رہی تھی وہ کہتا کہوں کا کرتا تھا کہ ہم وزیری لوگوں کی دو بیویاں ہیں ہم ادھر پلسٹا مارتے ہیں تو وہ افغانی بیوی سے ملتے ہیں ادھر مارتے ہیں تو پاکستانی بیوی سے ہم تو خوش ہیں تو باہر تو یہ حقائق ہیں تو ازادی و غادم کون سی ازادی دورانی کے ستر سالہ دور میں بھی آپ لوگ جو ہیں ایک فیملی کے حکم پر وہ ڈومینیٹ کرتی تھی وہ دورانی فیملی تھی کیا پوپلز آئی آف کندھار اکی کتنے وزیر بنایا تھا جی وزیریوں کے یا پشاوریوں کے بھلو نا ریونیو جتنا کٹھا ہوتا تھا یہ ستر سال ہی رہا ہے نا افغان سلطنت دورانیہ کا عیسیٰ وہ کہاں جاتا تھا آپ کے وزیرستان میں جاتا تھا آپ کے کیا نام ہے بنو میں جاتا تھا نہیں سارا چکے تو وہ لے جاتے تھے ادھر قابل میں اور جب سکھ آئے ہیں تو وہ سارا مال لوزر جمع کر بھاگ گئے تھے تو خیر بارہل یہ دوسری چیزیں ہیں ان لوگوں کو جاہل لوگ ہیں اگر ان کو مضمل شاہ مادر چود حرام زادہ جا کے یہ کرے گا کہ یہ بڑا پڑا لکھا ہے اور یہ بڑا انقلابی ہے اور یہ جناب انسان دوست فلان فلان تو یہ ایک قادیانی پلان کا حصہ تو سکتا ہے لیکن حقائق سے بہت دور ہے خیر یہ تو اب میں اب کیا ویسے ہی حالانکہ میرا موڑ تو نہیں تھا اس کے اوپر بات کرنے کا لیکن پھر وہ ہو جاتا ہے تو بھی خیر تو میں یہ مضمل اور یہ سارے ماد چود حرام زادے جتنے بھی ہیں جو پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر شدت پسند مسلم کنٹرول ہے اور جہاں پر ملا ملٹری راج ہے جہاں پر قادیانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے جہاں قادیانیوں کو جو ہے اور دیگر اقلیت خاص طور پر قادیانیت پر جو ہے وہ متاثب ہیں اور اوزم کے ساتھ دسکرمینیشن وغیرہ اور اوزم کے ساتھ بہت اب آپ لوگ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو لیکن جب ریالیٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کے بیانی ہیں کہ بلکل متزاد ہے محمد علی جناہ کی جو پہلی کیابنٹ تھی اگر اس میں دس منسٹر تھے شروع میں جن میں سے آٹھ تو یقیناً قادیانی تھے پھر اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں بنی ہیں لیاقت علی خان اور وہ نازم الدین بوگرا فیروز نون وہ جلندری جو تھا وہ مادرچوت قادیانی چودری محمد علی اسکندر مرزا ایوب خان یائیہ خان یہ دور جو ہے محمد علی جناہ سے لے کے یائیہ خان کے دور تک زیادہ تر وزیر زیادہ تر بیروکریٹ زیادہ تر جو بھی حکومتی جو عوضے دار ہیں نبے پرسنٹ سے بھی زیادہ مرض ہی تھے مادرچوتا اور تم کہہ پاکستان جو ہے وہ شدت پسند مسلمانوں کا کنٹرول کنٹری ہے تو حتیٰ کہ زلفکار علی بھٹو شہید کی جو ایون پیپس پارٹی میں جو بڑے بڑے سو کورڈ لیفٹس ماچود بونڈی قسم کے جو تھے ریالیٹی is this کہ وہ کمیٹڈ قادیانی سے ماچودو لیکن کیونکہ قادیانیوں کی پولیسی یہ ہوتی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اپنے لوگوں وہ بھی دیتے ہیں اوکے کہ کل کو اگر ان کا وقت آگیا تو یہ بھی ہمارے تو یہ ان کا ایک طریقہ یار دور مات جائیں وہ کیا وہ مرسوہ بھٹو نے جو ملیٹنٹ اورگنائزیشن بنائی تھی عزوالوکار ارے اس میں بھی سردار سلیم جیسا مادر چوت قادیانی آگیا تھا ہم اور بھی ہوں گے ہیں لیکن i don't want to name them کیونکہ آہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا میں definite نہیں ہوں لیکن i mean میں اتیاد کرتا ہوں جاتا ہے پورا ثبوت نہ ہوں تو سردار سلیم کے بارے میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی recently وہ مردار ہوا ہے مادر چوت کہ وہ کھلے طور پر دو وسکی کے پینگ لگا کے وہ حرام زیادہ وہ مرتضاء اور شاہ نواز کے ساتھ debate کے بیس کیا کرتا تھا قادیانی مسئلے کے اوپر شاہ نواز بٹو نے اس کو اچھا خاصا سناب بھی کیا تھا لیکن ظاہر ہے جب آدمی دو تین گونٹ پی لیا اس نے وسکی کے تو پھر اس کا رانگی کچھ اور ہوتا ہے خیر تو یہ پھر بعد میں جب مجھے میں نے سرچ کی فائنڈنگ ہوئی اور یہ سردار ابراہیم جو کشمیر کا تھا یہ اس کا بتیجہ تھا ماچوت اور موضوع پر کا ساری فیملی قادیانیوں کی ہے تو اس لیے اور کنفرم ہو گیا کہ یہ ماچوت قادیانی تھا خیر برحال تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں زلفکار علی بھٹو کی آپ امیجن کریں کہ ہنیف رام مرزئی اپنا کیا نام ہے ملک جو بعد میں پاکستان کا وزیر آدم ملک مہراج خالد یا وہ مہدر چود مرزئی کیا نام ہے جو بھٹو صاحب کے سیکٹری وغیرہ تھے یہ بھی کیا ایک کا نام تھا احمد نام نہیں ہو موسٹ آف دیم یہ سارے مرزئی تھے ظاہر ہے ہیڈن مرزئی تھے یہ تو میں نے فائنڈنگ کی ہے کہ بھئی یہ سارے مرزئی مرزئی تھے کیونکہ اگر زلفکار علی بھٹو کو معلوم ہوتا کہ یہ مرزئی ہیں تو وہ اس کو ڈسمس کر دیتا کیونکہ وہ مرزئیوں کو نکال دیتا تھا ہر جگہ پر یہ بات تو مجھے خود شاہ نوار اور مرتضی وغیرہ نے بھی ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بھٹو جو ہے ان کو فائلیں دے دیتا تھا بیروکریٹس وغیرہ کی تو وہ کہتا تھا جن کے نام کے ساتھ احمد لگا ہوا ہے اس پر مارک کرو اور پھر فائنڈ آؤٹ میں کروں گا کہ یہ قادیانی ہے کہ تو میں نے ان کو پھر ڈسمس کروں گا یہ حد یہ یہ یہاں اتنا تو اب یقینا لوگ کہتے ہیں زہول حق کو بھٹو نے بلکل وہ مادر چود یہ جو گرینڈ ہاؤس آف کادیان ہے یہ گانڈو جو ہیں یہ جنرل کادیانی کے آگے مسلمان لکھتے ہیں موچو دو بھٹو اس کو جلندر سے نہیں جانتا تھا اس کی جو شہرت گرینڈ ہاؤس آف کادیان نے بنا رکھی تھی کہ یہ ایک بڑا راسخل عقیدہ مسلمان ہے حالانکہ گرینڈ ہاؤس آف ٹکا خان ہی نیو مادر چود حرام ذا ٹکا خان بھی مرضی تھا ٹکا خان جانتا تھا اور وہ اس زمانے کے جتنے جتنے مادر چود جنرل تھے عیوب خان یایہ خان یہ وہ سارے ماں چود وہ جانتے تھے کہ یہ مرضی ہے لیکن انہوں نے پاکستان کے مفاد کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنے کادیانی جماعت کے ڈسیپلن کو زیادہ پریفر کیا کہ وہ نہیں بتایا کہ یہ مرضی ہیں تو اسی لیے جب میں یہ کہتا ہوں اس کی بہت ساری مثالیں بھی دیتا ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں اچھا تو خیر اب میں یہ جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے میرے بھائیو کہ آپ سمجھا کریں ان چیزوں کو سیریس لیں جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی نائنصافی ہے مرضیوں کے ساتھ اور یہ اور وہ یار پاکستان کے عوام سے ہاتھ جوڑتا ہوں وہ خدا کے لیے ہو کہ میں آپ سے کوئی فنڈنگ کی ریکویسٹ نہیں کر رہا میں آپ سے کوئی اور فیور نہیں چاہ رہا اور کم از کم کم از کم یہ ماچود جو لوگ ہیں جو تاریخ کو مس کرتے ہیں جو ملہ ملٹری اتحاق کی بات کرتے ہیں جو عمر کوٹ میں جو بھی جو فالس فلیگ ایک اور کادیانیوں نے کروایا ہے اس پہ شور مچاتے ہیں اس قسم کے واقعات کے اوپر اور ان کو میں نے ان کے بیانیے کو ایکسپورد کیا یار آپ میں اتنی جورت نہیں ہے آپ کو پاکستان کی اتنی نہیں ہے کہ ان ماچودوں سے سوال کریں خدا کے لیے جہاں یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہاں جائیں اور ان سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی وہاں فساد کریں جنگ کریں گالی دیں یہ کریں وہ کہاں نو ان سے پوچھو آرام سے کہ آپ کے بیانیے کو آغا وسیم رد کرتا ہے اور یہ پروف دیتا ہے آپ کے پاس جیسے مزمل بونڈی نے کہا کہ جی وہ وہ ایک ماچود ہے کیا نام ہے اس کا کہ کیا عزیز عزیم آدھا کس جی اس نے کہا کہ جی پاکستان کی جو پہلے تین چار سال جو ہے یوں میں ازادی پندرہ کو منایا گیا اور پھر بعد میں ہم نے کہا کہ ہم یہ ہو جاتے ہیں اور چودہ کو کر لے دیں اس کا میں نے سارا ریفرنس کادیانیوں سے دیا ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں ماچود وہ تو کہہ رہے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ اس اس کے فورٹی ایٹھ فورٹی نائن فیفٹی ون یہ سارے اور سارے چودہ اگست کو منایا گئے تھے یوں میں ازادی تو مہا چودہ کیکے عزیز دی مہا را قصر اوکے وہ کوئی قرآنی عرف ہے اس کا مہا چود کہ تو اس کو بیان کر رہا کہ کیکے عزیز نے یہ مہا چود اکی کر دی تھی تو غلط ریف انفرمیشن دینے کے اوپر اور یہ گانڈو اتنے مہا چود ہیں کیونکہ یہ بغیرت لوگ ہیں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو ضرور میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ میں کہتا sorry i was wrong there کہ مجھے تو میری غلط اطلاق کو آپ جو ہے دیوار پر مار دیں the reality یہ میرا جو بیانیاں یہ غلط تھا میں i'm sorry یہ ماچود sorry بھی نہیں بول سکتے میرا مقابلہ کیا کریں گے تو اس لیے بہرحال اب یہ تو ایک سلسلہ ہے میرے پاس تو you know so much to say لیکن بہرحال پھر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو ان کا جو بیانیاں ہے کہ قادیانی جو ہے وہ مطلب ان کو صحیح حقوق نہیں ملتے یہ ارے پاکستان میں حقوق اگر حقوق کیا اگر بادشاہت ملی ہے شینشاہت ملی ہے تو مہا جو دو مرضیوں کو ملی ہے مطلمانوں کو تو کسی کھاتے میں نہیں آتے مہا دا کس ہے نا دا اور اے گانڈو کیا کہہ رہے ہیں کہ مرضیوں کو ignore کیا جاتا ہے مرضیوں کو جو ہے عقلیت اور یہ اور وہ انصاف نہیں ملتا یہ تو بہرحال جی پاکستان کا پہلا فنانس منسٹر باسٹڈ وہ جو تھا غلام محمد ہمارے بزرگ بتاتے ہیں یہ پرانے شہر لاہور کا وہ کیا ککے زی فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہ بڑی بہن چوتھ فیملی تھی اب یہ ہمیں سینہ بسینہ پتا ہے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کیونکہ وہ لوکیشن اور یہ سارے محلہ ہے کہ یہ مادر چوتھ کتنے کرپٹ تھے اور انہوں نے جناب علی بے شمار لوگوں کو یہ کیا نام ہے اس کا یہ مادر چوتھ کا غلام اس ملک غلام جو بھی یہ جب نائنٹین میں یہ ہوا تھا کیا بولتے ہیں افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تھی اور اس میں جو انگریزوں کو صلاح پہ مجبور کرنے کا جو بہت بڑا اور جو استقلال دینے کا آفغانوں کو اس کا مین ریزن یہ تھا کہ پنجاب کے لوگوں نے جو ہے یہاں پر ان کی سپلائی لائن وغیرہ یہ کٹ دی تھی اور حملے کرنے شروع کر دیا تھے حتیٰ کہ فرس ٹائم ہسٹری آف سب کانٹینینٹ میں جو ایرف جو بمبنگ ہوئی ہے ہوای جازوں سے وہ ان لوگوں پر ہوئی ہے جو افغانستان کی فتح کے لیے جو ہے انگریزوں کی سپلائی لائن جنہوں نے کٹ دی تھی اور یہی وجہ وردہ انگریز تو جلال آباد تک پہنچ گئے ہوئے تھے اور ایک آدھے دن میں وہ قابل بھی چلے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں دیکھئے اگین یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جب کوئی قبضہ کرنا آسان ہے لیکن قبضہ مینٹین بھئی ایک زمانے میں ایسا تھا لیکن آپ یقین مانیے کہ ریشین بھی جب وہاں تھے جن جن علاقوں میں ریشین تھے خدا کی قسم سچی بات یہ ہے وہاں ارد گرد کسی مجاہدین کو پھٹکنے نہیں دیتے تھے سارے شہر ریشین کے کنٹرول میں تھے اور وہاں مجاہدین آ نہیں سکتے تھے حالانکہ ہر دوسرا شخص جو ہے جو حضبی بھی بنا ہوتا تھا یعنی جو کیمونسٹ بھی بنا ہوتا تھا وہ صبح کے وقت کیمونسٹ ہوتا تھا رات کے وقت مجاہدین ہوتا تھا تو اس کے باوجود جو ہے اتنے وہ کیا کہتے ہیں وال فریبیوں میں پیر رہنے کے باوجود ریشین نے جہاں جہاں ان کا مقابلہ ہوا ہے ریشین نے ان کو مارا ہے یہ اگین یاد رکھئے اور یہ پروپوگنڈا بھی کتنا غلط پروپوگنڈا ہے کہ جی وہ سٹنگر مزائل نے ان کو شکست دے دی ارے مہ چودو سٹنگر مزائل اس وقت کیونے کامیاب ہوئے جب وہ کیا بولتے ہیں جلال آباد کی جنگ شروع ہوئی تھی افغان ائر فورس آکے مجاہدین پر بمبنگ کرتی تھی کارپٹ بمبنگ ہوتی تھی اور مجاہدین جو ہے وہ دم دماغے بھاگ جاتے تھے ان کے پاس سٹنگر مزائل تھے کیا ہوا ہم سے ایک تیارہ نہیں گرا سکے ٹھیک ہے ایک افیکٹیو ویپن تھا اس صورت میں لیکن وہاں سے ویڈرو کرنا ایک سیاسی فیصلہ تھا اوکے اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ یہ انسائیڈ جو مجاہدین کی جو کیمونسٹوں کی جو پارٹی تھی کیا نام ہے اس کا خلقی پرچمی یہ خود ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک تو پانچ سال پہلے ہی اگر رشیان مازے چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا بہت سارے کامونسٹ بڑے بڑے وزیر اور یہ اور وہ ایک طرف صبح تقریر کرتے تھے کامونسٹ لینن تھا منم لینن دسے کڑے تھے اور انقلاب راغ لے تھے دسے کڑے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کہ جی رشیان اور آفغان پولیسی کیا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں جسوسی بھی بھی کرتے تھے کیوں کہ ان کی فیملی جب اسلام آباد یا پشاور پہنچا تو ان کو ویزا مل جائے یورپ کا اور یورپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اتنی باتیں اتنی باتیں تو جا جنابِ علی اندر خانی یہ ان کی سب سے بڑی ٹیمٹیشن ہوتی تھی کہ بھئی ہم اروپہ پہنچ جائے خیر اسی طرح سے وہ ایک بہت بڑا کیا نام ہے کیا نام ہے اس کا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اس کی دیت ہوگی ہے خیر وہ اسے بات ہو رہی تھی تو ہم کوئی آٹھ دس پاکستانی تھے تو وہ ایسے بات ہوئی کہ اس کو کہا گیا کہ جی یہاں پھر آپ پشتوں کی پاکستانی فلمیں کیوں نہیں لگاتے تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم ان کی فلمیں نہیں لگاتے اوکے وہاں ایک ساتھی نے سوال کیا لیکن پاکستان سے بڑا دشمن تو آپ کا امریکہ ہے امریکن فلمیں تو یہاں چلتی ہیں تو بہر طور اینیہو یہ حال ہے تو اب وہاں سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوگا تو جناب بہت ساری اس زمن میں باتیں ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں کتاب لکھوں یہ کروں یار بات کیا ہے کہ یہ بھی ایک کتاب ہی ہے جو میں لوگ پڑھتے پڑھنے والے کون ہے اس دنیا میں اب سننے والے ہیں تو اسی لیے چلو یہ تو جناب اب یہ یہ جب یہاں افغانستان کی جنگ میں جو ہے امریک جو بریٹیشر تھے ان کو اس چیز کا تو تھا کہ یار یہ تو پنجاب میں اگر سپلائی لائن نہ کار دی جاتی بلکہ یہ تھا کہ پنجاب کے عوام نے کمپین شروع کی ہوئی تھی کہ افغان فوج آ رہی ہے اور ہم ان کو جوائن کریں گے اگینسٹ بریٹیشر اور پھر ہم ازادی لیں گے اوکی تو وہ وقت سے پہلے ہی انہوں نے بینر لکھ لیے ہوئے تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے امان اللہ خان ہے اوکی اور بہت سارے ولنٹیرز جو تھے وہ افغانستان میں جا کے افغانیوں کے شانہ بشانہ رشی امریکن نو بریٹیشر کے خلاف لڑ رہے تھے کئی مارے بھی گئے وہاں پر اور اگر یہاں انگریزوں نے جو پھر پیکٹ کر لیا ان کے ساتھ پیس کا اس کی وجہ یہ تھی وہ کہہ رہے تھے ہم کہیں سینڈویج نہ بان جائے در پنجاب میں ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے سپلائی آنا باند ہو جائے رہی ہے اور حالات خراب تر نہ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی اسی زمانے میں کیوں کہ کہنا میں امان اللہ خان موسٹ لائکلی ہی وز آل سو کادیانی نوٹ موسٹ لائکلی بٹ ان فیکٹ ہی وز تو وہ اس نے بھی ڈیل کی پیس ڈیل کرنے کا سرینڈر کیا کہتے ہیں سی سائر کرنے کی اپیل کی تھی انگریزوں نے کہا چلے کر لو تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ پنجاب میں ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی تھی ورنہ صورتحال دوسری رہتی ہے تو جب یہ بغاوت جب یہ انگریز واپس آگے ہیں افغانستان سے پیس ہو گیا سارا کچھ ہو گیا پھر انہوں نے ان لوگوں کو ہنٹ کرنا شروع کر دیا جن لوگوں نے جو ہے یہ کیا بولتی ہیں پنجاب میں بغاوت کی تھی اس میں ہندو سے ایک بھی شامل تھے نو ڈاوٹ تو اس کی جو اس کا جو باپ تھا یہ مادر چوت کا کیا نام ہے غلام ملک غلام کا اس کے باپ دادا نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مخبریاں کی کہ یہ 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 لوگ جو تھے یہ افغانستان کے سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا اور ان کو جناب بادشاہی مسجد کے پاس فانسیاں دی گئیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 1974 میں اپنے نانے کے ساتھ جو ہے بادشاہی مسجد اور شائع کی لا بغیرہ وہ بڑا کیا بولتے ہیں ایجوکیٹڈ آدمی تھا بڑا آمین کافی نولیج والا آدمی تھا تو اگزیکٹ لوکیشن پر اس نے بتایا یہاں پھانسیاں ہوئی تھی اب تو وہ ظاہر ہے علاقے بھی علاقے بدل گئے تھے لیکن تو یہ پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے انگریزوں نے جو ہے مراد دینا شروع کی ہیں یہ پھر وہ کادیانی تھا اس کا باپ بھی مرزا کادیانی کا کیا بولتے ہیں فالور تھا تو یہ بندہ جو ہے نائنٹین 53 کی مومنٹ میں اس نے مطلب کادیانیوں کو کیونکہ وہ درون شہر ہی اس تحریک کا انٹی کادیانی تحریک کا مرکز تھا تو پھر وہاں اس نے یہاں ان کو بلایا جس میں زورلائی ممیسیے کا والد زورلائی اور بہت سارے بدماش وغیرہ آئے اور انہوں نے لاہور میں قتل عام کیا اور یہ کیونکہ زورلائی بھی کادیانی فیملی سے ہے تو یہ ماچوت جو ہے پاکستان کے وزیر آزم بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان کیا یعنی دنیا کے امیر سرین لوگوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں کس لیے کہ مسلمانوں کو انہوں نے مارا تھا اور آج مسلمان ان کو ووٹ دے رہے ہیں کہاں تک سناوں کہاں تک سنو گے تو بارال جی آپ یہ دیکھیں جو یہ مادرچوت کہتے ہیں کہ جی یہ کادیانیوں کا یہ وہ تو فرس فنانس منسٹر اور پاکستان ملغ غلام یہ مادرچوت جو تھا یہ بھی کادیانی تھا اور پھر یہ دوسرا یا تیسرا وہ گورنر جنرل بنا یہ کادیانیوں کا کتنا ہورڈ ہے اس کے بارے میں میں گاہے بگاہے اگر جو میں ماضی میں بھی بتا چکا ہوں لیکن اب فیگر ٹو فیگر آئی ویل مطلب میں پھیل کروں گا زیادہ تر وہ ٹک ٹاک پر وہ دس منٹ کی ہوتی ہے لیکن اس سے میری تسلیح نہیں ہوتی تو لہذا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے میں یوٹیوب کو استعمال کرتا ہوں کہ یوٹیوب میں ذرا یہ ہے کہ لمبا وقت آپ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ ایک بیسیکلی یہ تو یوٹیوب کے کیا ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنائی تھی لیکن یہاں آپ یہ دیکھنے جو میں نے کی تھے کیا بولتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قادیانی پہلے دن سے آج تک جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے عودوں پر ہیں جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان پہلے دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست من گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے عودے دار تھے جو وزیر مشیر اور فوجی جرنیل عدلیہ وغیرہ تمام کے جو بڑے افسران وغیرہ تھے وہ ان کا تعلق جو ہے قادیانی مذہب سے تھا پاکستان کا جو گورنر جنرل بنا محمد علی جنہ کے بعد اس کا نام ملک غلام محمد تھا اور اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک الفضل کے حوالے سے یہ تراشا ہے کہ وہ لکھا ہے قصور جانے کی تجویز ملک غلام محمد لاہوری بیما اپنے بیٹے ملک عبد الرحمان صاحب کے حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے ان کے ہمرا دو تین اور آدمی بھی تھے ملک صاحب نے قصور میں فلور ملک قائم کی ہے حضور نے حضور سے مراد مرزا محمود ہے مرزا محمود نے ملک صاحب سے محاتب ہو کر فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی مل دیکھیں مگر وقت تھوڑا ہے اس پر ملک صاحب نے آپ کے خلفہ رضوان اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہے وہ مرضی خاندان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے آہ عرض کیا یعنی آہ اس نے عرض ملک غلام نے کہا کہ حضور آہ ضرور تشریف لے چلیں میں آہ روسائے قصور کو اس موقع پر جمع کروں گا اور ایک موقع حاصل ہو جائے گا کہ ان کو تبلیغ کیجئے حضور نے منظور فرمایا اور ملک صاحب انتظام کی خاطر چلے گئے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ وہاں قصور آئے اور وہاں لوگوں کو جو ہے مرضی بنائیں وہاں لوگوں کو جو ہے مرضی بنائیں چار اپنل انیس چار مارچ انیس سو ستائیس آج صبح مرزا محمود ملک غلام محمد صاحب کی فلور میل دیکھنے کے لیے بزریاں موٹر کار قصور کا تشریف لے گئے حضور کے ہمراہ حافظ روشن علی صاحب چودری فتح محمد سیال شیخ یوسف علی اور پرائیویٹ سیکٹری مولوی احمد صاحب اور خاک سار گئے قصور کی جماعت 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 مقامی کے ایک رکن نے ارض کی کہ لوگ کچھ سننے کی خواہش کر رہے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ حضور نے مسکرا کر فرمایا بہت اچھا اور کھڑے ہو کر تقریر شروع فرمائی حضور کے لیے ملک غلام عمد صاحب نے اپنے کارہانے کے اندر ایک چبوترہ پر نسشت گاہ بنائی تھی جس کے ادگر چار پانچ کتاریں کرسیوں کی تھی لیکن جب حضور وہاں پہنچے اور تقریر شروع ہوئی تو چبوترہ اور کرسیاں نہ کافی ثابت ہوں ہی ملک صاحب معصوف اور قصور کی مقامی جماعت نے مسلمانوں کے سواب بعض ہندو اور سکھ نوجوان صاحبان کو بھی اس موقع پہ مدو کیا ہوا تھا مرزہ معمود کا سفر قصور جہاں تجارتی سنتی اور ترقی معلومات باہم پہنچانے کے لیے تھا وہاں تبلیخ و اشاعت کا ذریعہ بھی تھا حضور وہاں سے کھانا تنول فرمانے کے بعد جس کا انتظام ملک صاحب معصوف نے کیا تھا واپس لاہور تشریف لائے مسجد آمدیہ لاہور میں جمعہ نماز پڑھائی خطبے کے بعد حضور نے یعنی ملک مرزہ معمود فرمایا آج انشاءاللہ واپس قادیان جاؤں گا اگر موٹر کی سواری کا بندوباز تو ورنہ چار بجے کی گاری پہ چلا جاؤں گا یہ جنابِ علی میں یہ اس لیے یہ جو ہے وائس میں کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جو میں وہ کلپ لگاتا ہوں تو وہ پڑے نہیں جاتے اس لیے میری کوشش ہے کہ میں یہ کلپ بھی آپ آسانی سے پڑھ لیں اس لیے میں نے وائس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آہ تاریخ احمدیت جلد چار پیج نمبر پانچ سو چھہتر ملک غلام عمد صاحب قادیان میں اچھا جی فلان تاریخ کو ملک غلام عمد صاحب چیف کنٹرولر آف ریلوے سٹور قادیان تشریف لائے اور چودری محمد زفر اللہ خان صاحب کے ہاں قیام پذیر ہوئے اور مرکزی اداروں کارخانوں کا معاینہ کرنے کے بعد مرزا محمود سے ملاقات بھی کی نیچے نیلے رنگ میں یہ وہی ملک غلام عمد صاحب ہیں جو قیام پاکستان کے بعد پہلے مرکزی حکومت کے وزیر خزانہ رہے پھر گورنر جنرل کے عدے پر ممتاز ہوئے ہاں جی لبرل پاکستان دیکیوی حکومت جواب دےو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ قادیانی جماعت کا یہ طریقہ واردات ہے کہ جن افراد کی قادیانیت کو چھپانا ہوتا ہے تو ان کی وفات کی خبر دیتے ہیں صدمے کے بھی بات کرتے ہیں افسوس کی بھی تازیت کی بھی لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ اسلامی شاعر انہا اللہ وانہا اللہ راجعہ انہیں لکھتے لیکن جن کو چھپانا مقصد نہ ہو تو اس کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں تو یقیناً اور یقیناً کیونکہ قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمان جو جن کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں ان کے اوپر یہ لکھتے ہیں تو یا بولتے ہیں تو یہی بات یہ ہے کہ یہ ملک غلام محمد جب مردار ہوا تو اس کی یہ خبر ہے کہ کراچی تیس اگس یہ خبر دلی رن جو افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ پاکستان کے سابق گورنر جنرل جناب ملک غلام محمد صاحب کل شب دس بج کر تیس منٹ پر حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر کے ملک صاحب مرہوم کو کل شام اچانک دل کا دورہ ہوا آخر جان لے وہاں ثابت ہوا وفات کی خبر سنتے ہی صدر جمہوریہ جناب سکندر مردار دیگر آہ زمہ حسین ملک آہ کے مقان پر پہنچ گئے جہاں آپ ان دنوں مقیم تھے آپ کو آج شام سپورد خاک کیا جائے گا ملک صاحب مرہوم ملک و ملت کے عظیم خادم اور رہنما تھے آپ کے اہد میں ملک میں کئی آہ پیدا ہوئے جبکہ ملک کی حفاظت اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی اس وقت آپ ہی مک کی مضبوط پالیسی کی وجہ سے ملک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہا ملک آہ محترم کی وفات ایک قومی صدمہ ہے ہم جماعت کی طرح سے مردم مرہوم کے پسمندگان کے ساتھ دلی ہی ہم دردی کا حصار کرتے ہیں لو جی اے میں ماجد اکیہ قادیانی اس مادر چود نے کیا کیا تھا جی کہ یہ عظیم رہنما تھا سوائے اس کے کہ انیس سو تریپن کی تحریک کے اندر اس نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شہید کیا تھا ظلم کیا تھا اور حتیٰ کے جو اندرون شہر لاہور میں اس کی اویلیاں تھی وہاں یہ زوریلائی ممیسیے کا جو ہے والد وہ غنڈوں کو لے کے آیا تھا اور اس نے وہاں مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا تو اس کے لیے ایون ایف آئی آر میں بھی اس کا نام مسلمانوں نے شامل کروایا تھا اور وہ وقتی طور پر گرفتار بھی ہوا تھا زوریلائی کا ایون زوریلائی بھی اس ٹولے میں شامل تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر یہ وہاں کے ڈاکو چوروں کو لے آئے تھے ورائچ کو اور گجرات وغیرہ کے اور کیا کہتے ہیں گجرات کے پاس جو اور بھی علاقے ہیں شور کورٹ یا ادھر ادھر اب تو کیا بولتے ہیں اس کو یعنی وہ جو کیا فیصلہ بات کے اردگرد کے وہاں سے یہ بہت سارے جنگلی لوگوں کو بھی لیا ہے تھے جو قاتل ہوتے تھے اور ان کو جناب انہوں نے پھر ملک کے اندر لاہور کے اندر انہوں نے بہت فتنہ فساد کیا کئی جوان عورتوں کو اٹھا کے اپنے علاقوں میں لے گئے بہت ساری پروپٹیز کو جو ہے لوٹ مار کی یہ زوریلائی کے والد اور اس کے سارے لوگوں نے دیکھو یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ پاکستان اب میں نے یہ بتایا ہے کہ گورنر جنرل اور وزیر اور یہ زیادہ تر ان کی تعداد پچانویں فیصد تعداد مرضائیوں کی تھی اور اگر آج یہ مادر چود حرامزادے لیبرل جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مرضائیوں کے جو ہے بڑا وہ استصال ہوتا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں تو میں یہ ایسا ایسا یہ ساری چیزیں پھر سے میں ٹک ٹاک پر بھی اب لا رہا ہوں